اسلام علیکم ناظرین مارچ کرتی ہوئی اس طرف رخ کر رہی ہے اور جو خوف ہے حکومت کا وہ بالکل آپ کو سڑکوں پر نظر آ رہا ہے لیکن آج میرے پروگرام کا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اپنا وہ مارچ کر رہے ہیں کیونکہ آبیسی پولیٹکس جو ہے ہمارے ملک میں ایک ڈبل ایسٹورڈ میں نظر آتی ہے اس کے طور پر ایدھر یو کن ڈیزولو پرابلم اور یو کن کاملیکیٹ ایٹ تو میرے پروگرام کا جو آج جو ڈسکشن کا جو موضوع ہے وہ ریل ایشو ہے جو وہ ہمارے عوام سے تعلق رکھتا ہے جس کا ہمیں حل تلاش کرنا ہے جس کے کہ اپنی رسپونسیبیلٹی صحیح طرح سے سر انجام اگر دے رہے ہوتے آپ تو ہمیں اس طرح کے کیسز رپورٹ نہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں آج ہم گفتگو کریں گے بڑتی ہوئی بچوں کی اغوا کی جو وارداتے ہیں اس حوالے سے بڑی الامنگ سیچویشن ہے جی بڑے ہوریفائنگ ویڈیوز کچھ تصاویر سوشل میڈیا پر اسپیشلی بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہے ہیں اور الیکٹرانک میڈیا سے شکایت کی جاری ہے کہ ہم پرائم ٹائم میں اس موضوع کو حصہ نہیں بنا رہے ہیں ہماری ترجیحات میں یہ نہیں ہے کیونکہ یہ جو بچے اغوا ہو رہے ہیں یہ ہماری وہ انڈر پریولیج کلاس ہے جن کے کوئی پرسانحال کوئی نہیں ہوتا جن کے لیے کوئی اس طرح سے آواز نہیں اٹھاتا وہ باثر کیٹگری میں نہیں آتے تو ان کے بچے ریکاور نہیں ہو رہے ہوتے ہیں ماں باپ جو ہے ظاہر سی بات ہے ایک بچہ اغوا ہونا وہ ماں باپ پہ کیا بیتری ہوگی آج ہم اس پہ آواز اٹھائیں گے اور ریزنز کچھ فائنڈ آؤٹ کریں گے میرے پروگرام کے بات جو ہماری رہے گی وہ تین سیگمنٹ کے حوالے سے کہ ایک تو یہ کڈناپنگ جس میں ایک بڑی تعداد آئی سامنے پنجاب کی پولیس نے اپنی ایک رپورٹ پیش کی اور انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ جی چھ ہزار سات سو سے زائد بچے اغوا ہوئے ہیں دو ہزار گیارہ سے دو ہزار سولہ تک کے دوران اور بہت بڑی تعداد ہے جو کہ ریکاور بھی ہو گئی ہے لیکن یہ ابڈکشنز ہو کیوں رہی ہیں یہ اغوا کی وارداتیں کیوں منظریں ہاں پہ اس طرح سے آ رہی ہیں اور کیوں نہیں کچھ سٹیٹ اپنی رسپونسپلیٹی ادا کر رہی ہے دوسری چیز یہ جو پولیس کے میں نے رپورٹ کے حوالہ دیا اس پر بات کریں گے ان کا بھی موقف جانے گی چائل پروٹیکشن بیورو کے فگرس اس سے کافی زیادہ کم ہیں لیکن انجیوز کے فگرس کیا ہیں اس پر بھی آپ کو بتائیں گے اور ممتاز گوھر صاحب ہمیں اس وقت جوئن کر چکے ہیں پروگرام آفیسر ہیں ساحل سے ان کا تعلق ہے اسلام علیکم صاحب ہمیں آن کال جوائن کریں گے ڈاکٹر ہیدر اشرف صاحب جو کہ ڈی آئی جی آپریشن این لاہور انہوں نے رپورٹ جو یہ تیار کی تھی چائل ابڈکشن کے معاملے پہ اور کہا جا رہا ہے کہ جو ایکسٹریکشن جو آگرز ایکسٹریک کر رہے ہیں اویسی یہ بڑی تشویش کی لہر ایک عوام میں پہل چکی ہے کہ یہ ایک تو اغواکاری یہ اغوا کے واردات رپورٹ ہو رہی ہے سیکنڈلی بچوں کے آرگنز کو ایکسٹریک کر کے بوڈیز ایسٹیفائی کی جاری ہے تو کتنی صداقت ہے اس معاملے میں اس پہ بات کریں گے بیرسر صاحب میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ سوال کروں گی سر کڈناپنگ چھے سو بچے بچوں کا کڈناپ ہو جانا اور اگدم سے سرفیس پہ آنا کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں سر اس معاملے کو اور پھر میں آگے آپ سے فردہ بات کروں گی رپورٹ کے بھی حوالے سے دیکھیں لینہ یہ تو یہ ترور ڈپکشن آف آور سوسائٹی کی ہماری پائیوٹیز کدھر لائے کر رہی ہیں ہم لوگوں نے یہ بھی تک سوچا ہی نہیں کہ ہمارے فیوچر کے ساتھ ہو کیا رہا ہے یہ سوشل میڈیا ہے یہ آپ کا میڈیا ہے جو ہائی لائٹ کر رہا ہے حکمرانوں کی یا ڈیسیجن میکرز کی پائیوٹیز کدھر لائے کر رہی ہیں آپ نے یہ بتا رہا ہے علامنگ تو یہ ہے کہ میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کے یہ جو فگرز ہیں چھے سو یہ بہت کم ہیں جو ایٹروسٹیز ایس سوسائٹی ہم بچوں پہ کر رہے ہیں وہ جو ڈیسیجن میکرز جو رولرز ہیں اور اس کی روکتام کے لیے they have no solution کیونکہ ان کی پائیوٹیز میں یہ شامل ہی نہیں ہے اگر تو کسی حکمران کا ڈیسیجن میکر کا ساتھ ایسا ایونٹ ہوتا ہے تو سیڈنلی the entire establishment is very active اور ان کو مشکل سے مشکل جو ملزم ہوتا ہے اس کو پکڑنے کی پکڑ شروع ہو جاتی ہے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور وہ کوئی انٹرنیشنل گینک بھی نہیں ہے دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے اگر ہائی پروفائل کیڈنیپنگ ہو رہی ہے تو اس میں اس ملک کے اندر انٹرنیشنل تیررزم ہو رہی ہے یہاں جو بچے اگوار ہو رہے ہیں یہ total mal administration اور نائل یہ پولیس کی کہ اس پہ وہ توجہ نہیں دے رہے فائلوں کا حصہ بناتے ہیں اگر فائلوں کا حصہ بناتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ دوزار یارہ سے لے کر دوزار سولہ تک چھزار ساتھ سو بچے اگوار ہوئے کسی کو کسی کا فیٹ نہیں پتا خود ہی اسٹیمیٹ لگا دیا کہ جی اس میں سے ہم نے چھے ہزار ریکور کر لی بلکل ٹھیک ہے فرزانہ ڈیو بلیو دیس فگرز آئی جی پولیس پنجاب نے یہ جو فگرز پیش کی ہیں ریپورٹ جو سی ایم صاحب کو گئی ہے چھے ہزار ساتھ سو تیرانوے بچے وہ کہتے ہیں دوزار گیارہ سے سولہ تک کڈناک ہوئے ان کی ابڈکشن سامنے آئی ہے اور چھے ہزار چھے سو چوان سکس آزن سکس سکس فٹی فور بچے انہوں نے واضیاب بھی کرا لی ہیں اس عرصے میں جو ریلی بلیو دیس فگرز دیکھیں بیسے تو یہ ہے کہ جہاں پر رائٹس کی بات ہو وہاں نمبر تو میٹر نہیں کرنی چاہیے ان در سینس کے در ایک بھی بچہ اغواہ ہو رہا ہے تو میں سمجھتی حکومت کا اتنا ہی کنسرن ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ نمبر گیمز میں آپ پڑھ کے کہتے ہیں کہ نہیں جی اتنے نہیں اتنے ہوئے ہیں تو ایک تو یہ شو کرتا ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے ظاہر ہے کہ اگر آپ کو آپ کو ایک بچے کا اغواہ ہونا بھی اتنا ہی آٹریج ہونا چاہیے آپ کا ریج اتنا ہی آپ کو اس پہ غصہ اور اس کے لیے آپ کو تکلیف ہونی چاہیے جتنی کے جو یہ بڑا نمبر ہے جب بڑا نمبر ہے تو وہ ایک اور فینومنہ کی طرف انڈیکیٹ کر رہا ہے دیکھیں اکواہ دکھا بچے کا اغواہ ہونا جو کہ پاکستان میں پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں لیکن ابھی یہ ریسنٹی جو پچھلے چند سالوں سے ایک ٹرینڈ بنا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھیں اس کا ایک آئی ٹیل جو اس کی مجھے لگتا ہے اس کی ایک تو گلوبل اس کے ایک اکانومی ہے اغواہ کاری کی ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی اب دنیا میں جو آرگن ٹریڈ ہے وہ ہمارے خطے کے اندر آئی ہے یعنی کہ سپیشلی جو انڈیا کے اندر آپ دیکھیں کہ تقیبن ٹوانٹی فور ان کے جو آرگن ٹرانسپلانٹی یہ انڈیا آتے ہیں اب انڈیا کے اندر جو دیمانڈ ہے ڈونرز کی یعنی چاہے اس میں آپ کے کڈنی ڈونرز ہیں یا لیور کا ہے تو وہ ریجن سے جو لوگ اس طرح کے گروہوں کو انوال کیا جا رہے ہیں اور آلسو جو پاورٹی جو غربت ہے اس کو بھی استعمال کیا جا رہے ہیں کہ کوئیسی کو آپ جو ایک غریب آدمی ہے وہ اگری کرے گا کہ اچھا میں آپ کے ساتھ انڈیا چلا جاتا ہوں اور میرا آپ وہاں پہ کڈنی یا میرا ایک پورشن آف میرا جو لیور ہے آپ لے کے تو اس کو ٹرانسٹ ایک تو لوگ غربت کے ہاتھوں خود بھی اگری کریں اور کچھ پھر یہ جو ایک گروہ جو ایک سمجھ لیں کہ ایک کرمنل جرائم پیشہ جو گروہ ہے وہ اب انوالد ہیں کیونکہ جو اب ٹرینڈ ہے وہ یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس کے پیچھے بقائدہ مافیاز ان گروہ ہے اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ جب مافیاز ان گروہ کسی بھی علاقے میں کام نہیں کر سکتے جب تک ان کو کسی نہ کسی طرح سے لوکل پولیس کی ایڈمیسٹیشن کی سرپرستی حاصل نہ ہو تو بجائے اس کے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب جو گورنمنٹ ہیں یا پولیس ہیں یا ہمارے الیکٹری ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ ڈنائل سٹیج پہ کر رہے ہیں اس کے لئے ان کو ذمہ داری قبول کرتے ہوئے بجائے ڈنائل کے آپ بیٹھیں اس کو ایکسپلور کریں اس فنومنہ کی دیکھیں اس کی ریزن کیا ہے پیچھے کیوں یہ اس پر سکھ ہو رہا ہے پولیس تو الٹا میڈیا کوئی بلیم کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آپ زیادہ ہوا نہ دیں اس ایشو کو کیونکہ زیادہ تر بچے خود گھر چھوڑ کے جاتے ہیں ماں باپ اگر مارتے پیٹتے ہیں تو بچے وہ ابڈکشن کا کوئی کو کلاسفائے کر دیتے ہیں نا ابڈکشن کو جی جی وہ یہ نا علینا مجھو تو یہ سمجھنے آتی کہ اگر بچے گھروں سے خود بھی چلے جائیں تو بھی ان کی بازیابی تو انہی کا کام ہے نا پھر بھی تو پولیس کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کو جب اپنے گھروں سے بھاگ گئے ہیں انگر وہ بچے ہیں اڈلٹ نہیں ہے تو وہ واپس لائے ہوئے ہیں اچھا دوسرے رپورٹس کے بارے ہیں انگروں نے باتیں کرنی شروع کر دی تو یہ فیبریکیٹ کر لیتے ہیں وقت اتنا کنونیٹلی ڈیٹا یہ بنا لیتے ہیں پوسیبل ہی نہیں ہے اگر آپ ان سے پوچھ لیں کہ جو بچے جو کڈنیپ ہوئے یا گھروں سے گئے ان کا ڈیٹا نکال دو کدھر ایف آئی آر گئی آپ کے پاس کیا انفرمیشن آئی اس کے بعد وہ واپس چلے گئے ان کے پیرنٹس کا لے لو تو آپ کو یہ ڈیٹا آپ اس کو دس منٹ میں نکال سکتے ہیں سیکشن افیسر کوئی بیٹھا اس نے بنائی کسی پولیس ٹیشن میں یہ ریکارڈ نہیں ہوگا کہ دوزار یارہ کے بعد کتنے بچے اغوا ہوئے بلکل سر کسور کا آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال کسور کا سکانڈل دی نیشن نے وہ سٹوری بریک کی اور تب پھر شاید حرکت میں آئے اور ابھی تک اس کا خیر اس پر کیا فالو اپ ہوا وہ بھی منظر عام پر نہیں آتا جی ممتاز کیونکہ دیکھیں جیسے میڈم نے کہا جرائم پیشہ افراد ٹھیک ہے یہ ایک گلوگل ایشو ہے اور دنیا کے ہر جگہ میں ہے دیکھیں اس سے ہم نے ڈینائی نہیں کرنا ہے اب جیسے آپ کسور ایشو کی آپ بات کر رہے ہیں کسور ایشو کو آٹھ اگست کو ایک سال پورا ہو گیا کسور ایشو پہ جب ہم ایز ای فیک فائنڈنگ ٹیم کے وہاں گئے تھے تو بہت سارے جو فیملیز تھی ہم نے انہیں کہا کہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا انہوں نے کہا ہاں ہو گیا ہے تو آپ ایف آئی آر کے لئے کیوں نہیں جا رہے ہیں انہوں نے ان کا کہنا یہ تھا کہ آلڑی کچھ لوگ گئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو چا سزائے ملتی ہیں ٹھیک ہے پہلے ہم دیکھے تو صحیح جو خادم پنجاب صافہ وزیرالہ شہباد شاہب کیونکہ اس نے خود نوٹس گیا ہے ایک جی آئی ٹی بنائی ہے ان کو جب سزائے ہوں گی تو اس کے بعد ہم آگے جائیں گے اب دیکھیں آٹھ اگست کو جسٹ میں ایک ریوائنڈ کر رہا تھا کیا ہو گیا دیکھیں ایک بڑی بات ہے کہ کریمنل لا ایمنٹمنٹ بل جو ہے اس میں ترامیم کے ساتھ وہ پیش کیا گیا بڑی اچھی بات ایک سال کے اندر مشکل سے ایک کیس اور دو کیس کی جو ڈیسیجن ہمارے پاس آگئے ذرا اس اسیو پہ کوششن یہ ہے کہ اتنی ایک بڑی کیس جس کو پورے میڈیا نے اتنا اٹھایا جس کو پورے قوم نے کہا کہ اس کیس کو ٹیسٹ کیس بنایا جائے اور اس میں جو کلپریٹس تھے جو ابیوزرز تھے ان کو نشان عبرت بنایا جائے کیا اگر بحیثیت قوم بحیثیت نیشن یا جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ ایک سال کے اندر قصور کے جو جرائم پیشہ جو گروہ تھا جو اناثر تھے کیا ہم نے ان کو نشان عبرت بنایا کیا جو ہم خود گئے تھے جو فیملیز نے ہم سے کہا تھا کہ جو سامنے آئے ہیں ان کو ذرا نشان عبرت بنائیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے اسی لئے دیکھیں تو جس طرح سے لیکن جس طرح سے فرزانہ نے بھی کہا کہ وہ سرپرستی ان کو حاصل ہوتی ہے نا لوکل پولیس سے تب ہی یہ فنکشنوں اور اتنے ڈٹائی کے ساتھ یہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں بٹ حیرت کی بات یہ ہے کہ پنجاب پولیس کہتی ہے یہاں پہ کوئی گینگس آپریشنل نہیں ہے پنجاب میں پھر کس لئے یہ بچے اغوا ہو رہے ہیں اور کیا وہ نیفریوس ان کے ڈیزائنز ہیں اور کیا گینگس اگزس نہیں کہتے ہیں ایک بریک کا مجھے اشارہ دیا جا رہا ہے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں یہ تمام یعنی کہ پورے پاکستان میں یہ ہوریفائنگ انسیڈنٹس جو ہیں پشاور میں میں ریل کو ایک بتاتے چلوں کہ نو مولود بچوں کے اغواہ میں ملوث گروہ جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے اور کلی یہ چیز اس کا انکشاف ہوا ہے اور ان میں اس گروہ میں نرسز اور لیڈی ہیلتھ ورکرز انوالوڈ ہیں یہ گرفتار ہوئی ہیں یہ سات آٹھ لوگوں کا گینگ ہے بقاعدہ طور پر اور جو ہسپتال ہیں اس میں کیا یہ جاتا ہے کہ مردہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی اسے سر خانے میں محفوظ رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب کسی عورت کے ہاں زندہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ریپلیس کر دیا جاتا ہے اس طرح سے یہ امام یہ گینگ آپریٹ کر رہا ہے اور ہسپتال کی سیکیورٹی کی سیچویشن سب کے سامنے جو اس ہفتے کا آغاز جس نوٹ پہ ہوا تھا کوئٹہ سانے میں ہسپتال میں جس طرح سے بوم پلانٹ کیا گیا اور ڈیٹونیٹ کیا گیا جس طرح سے تو وہ سیکیورٹی بھی سب کے سامنے ہے بیرسل صاحب یہ معاملہ اب فردر کی یہ ریزنز جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ہوا ایک تو ہو کیوں رہے ہیں اور اتنے بڑے اقتعدادات ہیں اور آگے اب بڑا کس طرح سے جائے چیف جسس او پاکستان ایک سور موٹر نوٹس لیتے ہیں تب اقدم سے پولیس انتظامیاں حرکت میں آتی ہے اور پھر یہ معاملہ دب جاتا ہے دیکھیں ملینہ ای تنک ہماری پائیوٹیز میں ہے ہی نہیں ہے گورنمنٹ کی پائیوٹیز کیا ہے جب ایشو ریز ہوا میڈیا پہ جب وہ ان کو لگا کے یار وی نی ٹو رسپونڈ ٹو اٹ تو پھر وہ اس قسم کی رپورٹس لے آتے ہیں ان کو فیبریکیٹ کے کر دیں اصل تو بات یہ ہے کہ صرف پولیس یا گورنمنٹ کی بات نہیں ہے سوسائٹی اٹ لارج فیملی سسٹم میں ہم نے بتایا کہ جی اس میں ایکانومی کا بڑا رول ہے دیکھیں کیمل جوکی ساؤتھ اف پنجاب سے دبئی ماں باپ کی مرضی سے جائتے تھے ماں باپ کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ بچے ان کے وہاں ایز ایک کیمل جوکی استعمال ہوں گے ہمارے ساتھ ایشو یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے پائیوٹی میں رکھا ہی نہیں ہے بچوں کو رکھا ہی نہیں ہے ابھی آپ نے پہلے ذکر کیا کہ پولیس جس کا کام ہے تو پروٹیکٹ اس وہ کسی اپوزیشن کی ریلی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیونکہ گورنمنٹ کو اس سے خطرہ ہے آگے کوئی بھی سو موٹو ایکشن آ جاتا ہے وہ بھی جو ڈیشری بھی اپنے حساب سے اپنے سے اتار کے کسی اور پر ڈالنا چاہتی ہے ہم نے ریز کر دیا اس میں کنکریٹ ایفٹ جو پیرنٹس جس پروسس سے گزرتے ہیں جن کا بچہ آگواہ ہو جاتا ہے اس سے کوئی بندہ ریلیٹ نہیں کر سکتا جس طرح پہلے ہم نے ذکر کیا سر یہ جو ہم بات کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ جس طرح سے چیزیں سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں اور لوگ بغیر ایک تو وہ پڑھے بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں اب وہ ایک بچی کی میں چاہوں گی بلکہ سکرین پر اگر ہم اپنے ناظرین کو بھی دکھا سکیں سوشل میڈیا پہ ایک بچی کی ایک باکس میں وہ بچی کو ٹیپ لگا کے اس کی باڈی ہے اور وہ اتنے راپڈلی سرکولیٹ کر رہی تھی تو اس کے اورجنز تک جب پہنچا گیا تو پتا چلا کہ جی وہ انڈونیزیا میں وہ انڈونیزیا کی بچی تھی اور لوگ کہہ رہے تھے ملیشیا یہ تائیلنڈ میں ہوا ہے اور وہ اس کو پاکستان کا کہہ کہ وہ سرکولیٹ کیا جا رہا تھا تو اس ٹرینڈ کو بھی ختم کرنی کی ضرورت ہے کہ جو فیکٹ ہے وہ چیز سامنے آئے اگوا کی بلکل ایک عوام کا غم غصہ دیکھا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ اور اگوا کی وارداتیں دیکھیں میں ممتاز لیکن میں ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی چاہوں گی کہ آپ ہم جو بات کرتے ہیں کہ پجاب پولیس کے وجہ آداد و شمار تھے میں چاہوں گی آپ بھی بتائیں کہ ساحل یا جو نیوز پیپرز کے بھی بیسس پر ڈیٹا اکھٹے کرتے ہیں ان کے کیا فگرز ہیں اس سے کم ہیں ان کے فگرز سے سکس تاوزن سیون نائنٹی تری اگر چار پانچ سال کا فگرز ہیں اس سے کم ہیں اس سے زیادہ ہیں دیکھیں ہمارا جو میکنیزم ہے بیسکلی ہم جو ڈیٹا پولک کرتے ہیں وہ اخبارات کی ریپورٹیٹ جو اس کے ساتھ ساتھ جو ابڈکشن ہوتے ہیں ڈائریک رینسوم کے کیسس ہم نہیں آئے جو تاوان کے کیسس ہوتے ہیں وہ نہیں اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو کیسس ہوتی ہیں ہم ان کو اٹھاتے ہیں اور جن میں کوئی بھی ذکر نہیں ہوتا ہے اس میں ناٹ مینشن کر کے وہ بھی ہم اٹھاتے ہیں اگر ان کیسس کا جسٹ میں آپ کے ساتھ فگر شیئر کروں 2013 میں ہمارے پاس یہ 1706 کیسس ہمارے پاس ریپورٹ ہوئے تھے 1706 کیسس پورے ملک بھر سے ہاں ملک بھر سے آلہ وردی کنٹری 2014 میں ہمارے پاس یہ 1831 تھے 1831 کیسس تھے 2015 میں یہ ہمارے پاس 1580 یعنی 1580 کیسس ریپورٹ ہوئے تھے بلکل ان میں تھوڑی سی اور یہ وہ ہیں جو ریپورٹ ہوئے تھے اور اس وقت جو کرن ہمارے پاس جو فسٹ سکس ہاتھ جو فسٹ سکس منت کا جو فگر ہے وہ 987 کیسس ہمارے پاس ریپورٹ ہوئے ہیں یہ دیکھیں ہمارے کو ہم جسٹ ریپورٹڈ کیسس لیتے ہیں اب جسٹ اس فگر کو ہم لاسٹ اس کے ساتھ ریلیٹ کریں تو جو ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کی طرف سے ایک ڈیٹا آیا تھا الگ تھا اس کے بعد پولیس کی طرف سے تھا چائل پروٹیکشن بیورو نے ایک الگ اگر دیکھیں ان کو ہم سب کو کمپائل کرے تو بہت آگے ہے جیسے اسٹارڈ میں بیرسٹر صاحب نے کہا تھا اور پہلے بھی ہماری ڈسکس ہو رہی تھی دیکھیں یہ تو ہمارے پاس ریپورٹڈ کیسس ہیں سامنے آنے والے کیسس ہیں سوال یہ ہے کہ ایسے کیسس جو سامنے نہیں آ رہے ہیں ان کا کیا ہوگا مطلب ایک بہت بڑی کوسٹن مارک ان ریپورٹڈ ان نوٹس ان نوٹسڈ اور ان ریپورٹڈ کیسس ہیں ان کا کیا ہوگا آنے والے پہ بھی کوئی پیش رہاک اور آنے ان کا کیا ہو رہا ہے وہ تو مطلب سب سے بڑا کی بہت سا ہے بازانہ یہ والی بات جو آزا کی فروغ کی جو ہم اس سے پہلے بات کرتے اس کا ایک کیس بھی کہا جا رہا ہے کہ ریپورٹ نہیں ہوا پاکستان میں جی وہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ آپ دیکھ نہیں رہے نا یہ تو گلوبل ٹرینٹ ہے اس کے ساتھ جوڑا ہوا آ رہا ہے اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرعت ہے جس طرح آپ بات کر رہے تھے نا کہ سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے چلا دیا ایک یہ بات ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر اب یہی چیز سے سویڈن میں چلا ہو تو سویڈن کا عام سیٹیزن کبھی بھی نہیں اس کو ایکسیپٹ کرے گا کہ یہ ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے فوری طور پر وہ اس کو دیکھے گا کیونکہ اس کو پتا کہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہوگا ہاں با این لارج ہمارے ہاں کیونکہ یہ اس طرح کے کام اتنے زیادہ ہوتے ہیں اس طرح کے کرائمز اتنے ہوتے ہیں کہ اگر کہیں سے بھی کوئی چیز وہ آ جائے گی تو فورا ہمارے لوگوں کو یہ یقین ہو جائے گا کہ ہمارے ملک میں یہ ہوا ہوگا تو دیکھ شوز کے ہمارا جو عام ایک شہری ہے اس کو پتا ہے کہ اس کے اردگرد جو کرائم ہیں وہ کتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اور ایک تو یہ جو میں بات کریوں کہ وہ پھر سوشل میڈیا پر بغیر اس کو سوچے سمجھے اس کو آگے بھی پرموٹ کرتے ہیں یہ چیز اگزیسٹ نہیں کرتی اس سے تو کوئی انکاری نہیں ہوگا کیونکہ جاوید اقبال آپ کو یاد ہوگا نامی جو خصتہ جو کٹناپ کرتا تھا کیونکہ ہمارے ہاں ایک ہسٹری ہے نا آپ کی ایک اجتماعی شعور کے اندر ایک تاریخ ہے کہ ہمارے ہاں ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں بچوں کے اندر چائلڈ ابیوز جو جاوید کا جو آپ نے واقعہ سنایا سو بچے اس بندے نے قتل کیے تھے پھر یہی جو ابھی قصور کا واقعہ تھا چاہے ہماری جو دشری ہے چاہے ہماری سویبل سوسائٹی ہے چاہے ہمارا میڈیا ہے دیکھیں ہم میں بھی گئی تھی وہاں پہ قصور میں مگر یہ ہے کہ ابھی جس طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک آدھ آدمی کو انہوں نے اپریزن کیا باقی سب لوگ وہاں پہ چھٹکے اگر آپ واپس جائیں اتنی دسپائنٹنگ صورتحال ہے پھر ہمارا کیونکہ نہ ہم میڈیا اس کو فالو اپ کرتا ہے نہ سویبل سوسائٹی کی جیسے انجیوز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انجیوز جو ہیں ان کا کام یہ انریلیونٹ ہوتی جا رہی ہے پاکستان کے کانٹیکس میں کیونکہ ان کا فالو اپ بلکل نہیں ہے ان کا جس طرح میڈیا جو ہے وہ چیزوں کو اٹھاتا ہے اس لئے ان کے اوپر لیبل لگتا ہے کہ وہ سنسیشنلائز کرتے ہیں اب یہ ہے کہ ہم سب کی یہ کولیکٹیو ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہمارے ادارے ہیں ہماری ان کو اکاؤنٹیبل کریں اکاؤنٹیبلیٹی اس وقت ہوگی کہ اگر علینا آپ نے آج ایک کیس رپورٹ کیا ہے نا مثال کے طور پر کوہستان کا کیس تھا کتنے اس پر شور مچا تھا آج بھی وہ کیس اپنی جگہ پر موجود ہے اور ہم ہر چینل کے اندر جا کے ریکویس کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کوئی پروگرام کریں کوئی انٹرسٹیڈ نہیں ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے صرف اپنی اپنی یوز کرنا ہے پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی وائیلیشن کو کہ وہ صرف اس کی رپورٹ ہو جائے وہ کافی ہے اور اس میں ہر ایک اپنا اپنا ایجنڈا ہے یا ہم رپورٹ کریں لیکن فالو اپ نہیں فالو اپ نہیں ہے میں ساتھ ساتھ اس میں ایڈ کروں گی دو باتیں ایک تو جو سوشل میڈیا ہے اس کی اپنی ایکانومی بھی ہے اس کی اپنی ایکانومی بھی ہے انہوں نے کتنے سارے لوگوں نے شیئر کرا اس سے ان کو پیسے بھی ملتے ہیں دوسرا جس طرح میں نے ذکر کیا ہمارے ملک میں جو کانون شہادت ہے کہ آپ اس کو استعمال کر کے میں بھی لوئر ہوں کانون شہادت جب تک آپ اس کو سٹرکٹ نہیں کریں گے آپ نے ٹیررزم میں جو کیسز تھے اس میں کانون شہادت ملٹی کورٹ صاحب کیوں گئے کیونکہ اس میں میجر ایشو یہ تھا کہ جو سیول کو جا کرمنل نورمل کورٹ ہیں پاکستان پینل کورٹ کے تھے تو اس میں کانون شہادت اتنا لوزی ہے کہ آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے کسور کے ایشو میں میں آپ کے پوگام کے بعد کسور گیا تھا فولو آپ سے ہی کر رہی ہیں جو کانون شہادت ہے جو بتاتا ہے کہ آپ نے آپ نے پروویٹ بیونڈ ریزنیبل داوٹ کہ کسی ایکٹ ہوا دو سال پہلے اس میں میڈیکل ایویڈنس آئی وہ بھی نہیں ثابت کر سکتی تو کبھی کبھی کچھ ہینیس کرائیمز ہیں پوری دنیا میں اس طرح ہو رہے ہیں آپ نے کانون شہادت کو تھوڑا سا ریلیکس کرنا ہے کہ وہ پتا چلے میڈیکل ایویڈنس کے ساتھ اب جس طرح کسور کے علاوہ آپ کسی جگہ کر لیں میڈیکل ایویڈنس ہے نا اگر آپ مہینے کے بعد جا رہے ہیں تو میڈیکل ایویڈنس آپ کو کیا دکھائی گی اور دوسرا شہادت میں ایک چیز میں اور ایٹ کرنا چاہوں گی کہ ظاہریت گواہوں کو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے ان کا کوئی تحافظ نہیں نہیں میں نے اس کی بات نہیں کر رہا کانون شہادت ایسا چیہ ہوتا ہے کہ ایویڈنس سوری آپ کی بات کٹ رہا ہوں پروسکیوشن دے ہافی پروڈیوز سم ایویڈنس کہ جی دس کرائم ہز بین کمیٹڈ بائی دس انڈویجول گواہ کی میں ہم بات نہیں کر رہا پروسکیوشن نے ایویڈنس دینی ہے کہ ہمارا ہم نے انویسٹیگیشن کی اس بندے نے یہ کرائم کمیٹ کیا اب اس ایویڈنس کو جب عدالت ایگزیمن کرے گی تو دے ہیڈ تو پروو ایٹ بیونڈ ریزنیبل ڈاوٹ ان کو ایک خاص میار کے اوپر پرکھنا پڑے گا کہ جو پروسکیوشن ایویڈنس لائی ہے اس کے مطابق یہ بندہ اس نے سر لیکن ویڈ آل دیو رسپیکٹ جب یہ چیز آپ بھی جس طرح منچن کر رہے ہیں اور جب چیف جسٹس صاحب بھی مطلب عوام جو ہے ان سے بہت ہی ہمیشہ ان کے لیے بہت ہی رسپیکٹ رکھتے ہیں بکیز وہ ہر بات کا فورا نوٹس لیتے ہیں اور اداروں کے پھر وہ جنجورتے ہیں لیکن یہ سسٹم ہم بہتر کیوں نہیں بنا کرے چیف جسٹس ہو گیا یا چیف جسٹس سندھ کا ہو گیا یا پاکستان کا ہو گیا they have to stay within the law دیکھیں نا اگر تو وہ ڈیسائیڈ کر لے پارلیمنٹ کے قانون شہادت میں کچھ تبدیلی لانی ہے اب آپ نے اتنا سٹرونگ اسی طرح سے سیچویشن رہے گی کوئی بھی لے لے مجھے ایک بریک کا اشارہ دیا جا رہا ہے ایک اور چیز یہ کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے بیٹے کا اغواہ آپ کو یاد ہوگا کچھ دنوں پہلے پھر سلمان تاسیر صاحب کے بیٹے کا رہا ہونا اسی سال میں وہ بھی ہمارے سامنے آیا اور علی حیدر گلانی کی ریکاوری اس کا معاملہ بھی سامنے آیا پھر وہ تمام یہ باعثر کیٹیگری ہے اب جو ڈاؤن ٹرادن جو ہمارے انڈر پریولیش کلاس ہے جن کے بچے اغواہ ہو رہے ہیں ان کا کون پرسانے حال ہے یا ان کے لیے ان کو ان بچوں کو کیا اپنا بچہ سمجھا جائے گا ایک بریک اور بریک کے بعد کچھ بڑی اقدامات لیے جا رہے ہیں ویب سائٹ بنائی جا رہی ہے میسنگ چلڈرن کے حوالے سے کچھ پنجاب کے حوالے سے یہ انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں اور اتنے لیٹ انیشیٹیوز نبیلہ میں آپ سے جانا چاہوں گی ہم بات کرے تھے جو پورے پاکستان میں بچوں کے اغواہ کی جو وارداتیں ہیں اس پہ جو ایک اضافہ دیکھا جا رہا ہے اسپیشلی اگر ہم پنجاب کی بات کریں کیا ریزنز دیکھتی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو رہے ہیں کیونکہ پولیس کی جانب سے ایک رپورٹ بھی اسی ہفتے پیش کی گئی ہے جی علینا پہلے بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو بچوں کے اغواہ کی وارداتیں ہیں پورے میڈیا میں اس طرح یہ رپورٹ ہو رہی ہیں اس کی اگر اس کو ہم سوڑا سا ڈیپس میں جا کے انیلائیز کریں تو فگرز اور اس سارا جو سٹیٹکس ہیں جی آر ایپسولوٹی ڈیفرنٹ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جب نیٹس ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ ہزبن اینڈ وائک میں سپریشن ہو جاتی ہے یا ڈیوورس ہو جاتی ہے تو وارن افتا پیرنٹس جا کے پولیس ٹیشن میں اغواہ کی وہ جو ہے نا اف ای آر کرواتے ہیں اسی طرح کوئی اور جو ایشوز ہیں یا بچے اگر ماں باپ میں ان کا ہارش اٹیٹیوڈ ہے یا ٹیچر کی طرف سے یا اس کا جو جس مدرسے میں وہ پڑھتا ہے یا مولوی ہے بچہ اگر اپنی مرضی سے گھر سے بھاگ گیا یا کچھ ہوا ہے تو نیچرلی اس کے جو پیرنٹس ہونگے پیچھے وہ پھر پوری طور پر چھانے میں جا کے تو کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اغواہ ہو گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تھانوں کے اندر وہ جو اغواہ کی ایف آئی آرز یا جو دخواستیں آتی ہیں تو وہ ٹوڑے عرصے کی بات پتا چلتا ہے کہ وہ جین ون اغواہ کی نہیں تھی یہ میں بالکل آپ کو ریکوارڈ کی بات بتا رہی ہوں اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ لوگوں کو جو کوکو حراف میں لوگ مفضلہ ہیں ایسی کوئی بات نہیں کوئی ابھی تک پنجاب میں کرنیپنگ پر رینسوم یا کرنیپنگ پر کوئی ارگنائز گینج سامنے نہیں آیا بٹ 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 نبیلا جتنی بھی اغواہ کاری کے واقعات سامنے آتے ہیں وہ ایک منظم طریقے سے ہی کیے جاتے ہیں سلمان تاسی صاحب کے بیٹے کو اغواہ کیا گیا سابق وزیر آزم یوسر عزا گلانی کے صاحبزادے کو اغواہ کیا گیا تو اس کے پیچھے ایک گینگ انوالف تھا سات سو تیرانوے انہوں نے کہا کہ کل اغواہ شدہ بچوں کی تعداد ہے یہ دو ہزار گیارہ سے دو ہزار سولہ تک کے درمیان تو آپ لوگ خود بھی ایڈمٹ اس چیز کو کر رہے ہیں تو یہ ریپورٹ میں یہ بننے میں کتنا عرصہ لگا نہیں یہ ریپورٹ دیکھیں دو ہزار گیارہ سے لے کے سولہ تک تھا جب یہ ہائپ بنی نا کہ اتنے بچے ہوا ہو رہے ہیں یہ ہائپ ابھی دو ہفتے میں بنی اور یہ تب ریپورٹ اگدم سے جلدی میں تشکیل دی گئی نہیں 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 میں آپ کو ہتاتی ہوں یہ جو فگر آپ پورٹ کر رہی ہیں چھہ ہزار ساتھ ہو اتنے تو آپ آگے اس کی نیکسٹ اس میں دیکھیں کہ اس میں سے ریکاور کتنے ہوئے چھہ ہزار چھہ سو چون بچے ریکاور بھی ہو گئے ہیں لیکن میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ ریپورٹ یہ ریپورٹ اب کیوں منظریں آم پہ آئی اور یہ ریپورٹ کے بعد اب کیا کیا جا رہا ہے نہیں نہیں ریپورٹ جو ہے نا یہ تو ہمیشہ آپ جب بھی مانگیں گے تو یئر وائز منٹ وائز ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے اگر آپ جب بھی کہیں گے باتی یہ ہے کہ کیا کیا گیا ہے وہ سٹیٹیجی میں آپ کو بتا دیتا ہے نبیلہ لیکن ریپورٹ کے بعد کسی پہ کیس بنا کیا اس کا یا ریکاوری وغیرہ کچھ جی میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں جو جسے اگوار کہتے ہیں نا سرائن کی لینگویج میں وہ دوہزار سولہ میں صرف چار ایسی اگوار برائت آوان کی وارداتیں دوہزار سولہ میں ابھی تک یعنی جنوری سے لے کے یہ اب آگست شروع ہو گیا تو اس میں ٹوٹل چار ایسی وارداتیں ہوئی جسے آپ اگوار برائت آوان کہتے ہیں اور وہ الحمدللہ چاروں کی چاروں کیس جو ہیں اور وہ ان کے پیرنس کو دوبارہ وہ بچے ان کے حوالے بھی کر دیئے گئے باقی یہ جو جس طرح یہ بچے آپ یہ دیکھیں کہ چڈ نیپنگ جب ہوگی تو وہ کسی اس کا بچہ اغواہ کریں گے جس کا کوئی اس کو رینٹم ملے میرا آخری سوال آپ کو یاد ہوگا لہور کے بادامی باق کے علاقے میں سات سالہ بچہ ایک قتل ہوا تھا ابھی ایک مہینے کے اندر اندر کی بات ہے اس کے بعد کس کا اعتصاب ہوا پنجاب پولیس نے کیا کر لیا یہ مجھے بتائیں گے پنجاب پولیس اب کیا کر رہی ہے پنجاب پولیس اب یہ کر رہی ہے کہ ایک تاسک کورس بنائی گئی ہے جس کو ڈیا جی انویسٹیگیشن پنجاب اس کا ہیڈ ہے اس کے علاوہ ریسکیو ٹیمز ہیں جو دو دو انسپیکچرز کی نگرانی میں کام کر رہی ہیں اور جتنے ہمارے اور سپوٹ ایریاز ہیں جہاں پہ جیسے آپ کو پتا ہوگا یہ جو ریلوے سٹیشنز ہیں باس ٹارمینلز ہیں اس طرح کے جو کنجسٹیڈ ایریاز ہیں وہاں پہ جو انٹینڈڈ بچے پنجاب پولیس کو جہاں نظر آئیں گے پولیس ان کو پکڑ کے ریسکیو کر کے اور چائل پوٹیکشن بیورو میں پہنچاتی ہے اور وہاں سے پہ پہ پوشش کی جاتی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں ٹھیک ہے اور بادامی باق کے واقعے پہ کسی کو اکاؤنٹبل تھرائیا گیا کسی کا اقتصاب ہوا اس کی انویسٹیگیشن ابھی چال رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ ویری شوٹلی ہم آپ کے ساتھ اس کیس کو ٹریس اوٹ کر کے آپ کے ساتھ کیر بھی کریں گے بہت شکریہ اپنے ویوز پیش کرنے کے لیے بیرسے صاحب یہ جو ایک تاسک پورس کا جو کلچر ہے کوئٹہ سانیا ہوا ناب کے حوالے پہ سوال اٹھائے گئے وزیراعظم نے تاسک پورس بنا دیا کہ جی ریویو کیا جائے گا ایکشن کیوں نہیں بروقت دیا جا رہا کہ ہم ان چیزوں کو پریونٹ کر سکیں ویب سائٹ بنا دے نا پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے کہ ہم ریسکیو کر لیں گے بچے ویب سائٹ پہ کیا کردار ہم سب ادا کر سکتے ہیں میڈیا کیا رول پلے کر سکتے ہیں بچوں کی مسلسل تصویر نام سب کو چلائے جائے ہمیں دیا جائے کیا کر سکتے ہیں سر پہلے تو یہ بات ہے کہ تیٹی چوٹ از اپنجاب پولیس بڑی انسنسٹیم یہ اس چیز کو ماننے کو اتیار نہیں ہے کہ کوئی ایشو ہے لائک فرزانہ صاحب کیا کر سکتے ہیں ہم تو اس پروسس سے نہیں جا رہے ہیں میں نے آپ سے سمپل سی بات کی وہ کہہ رہے ہیں ہم نے 6,900 بچے اغوا ہوا اس میں 6,500 بچے اغوا ہوا آپ ان سے پوچھیں کہ کتنے لوگوں پر اف آئیار ہوئی جب وہ بچے ریکوور ہو گئے تو اس کے بعد کیا ہوا وہ بچے ریکوور کر رہے ہیں بچے بچے بھاگ جاتے ہیں بچے بچے بھاگ جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچے ادراک ہی ہیں اور اس کا ادراک ہی ہے ہم تو صرف یہ کر سکتے ہیں اس میں پرنٹس کی بہت بڑی رسپونسپلٹی ہے ایکانومی بہت بڑی فیکٹر ہے پرنٹس کو بھی ادراک کرنے کے ضرورت ہے اگر کبھل پرنٹس کو دیکھ کر رہے ہیں ملازموں کے ساتھ رہے ہیں بenanبلہ اس نے ایک ح finishes بدای changing سفرزانہ کامپینز کس طرح سے ہم آگے بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو سب سے پہلے بات ہے کہ ہم پہلے مسئلے کو کوئی طرح سے سمجھیں اور وہ جب تک ریاست اس کو نہیں سمجھے گی آپ اور میں اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے ایک تو طرف جو میں پہلے ایک فیکٹر کا ذکر کیا کہ ایک اورگنگ ٹریٹ کا فینومنا بڑھا ہے وہ گلوبل فینومنا دوسرا دیکھیں جو دہشتگردی کا مسئلہ ہے ایک زمانے میں تو یہ جو گروہ تھے جو آپ کے انتہا پسند گروہ تھے ان کو پیسہ آتا تھا ان کے مدارس کو سعودی عرب میں باقی سٹیٹ کی طرف سے بھی ان کو سپورٹ تھی اب حالات بدلے ہیں لیکن یہ گروہ تو کام کر رہے ہیں اب ان کا جو طریقہ کار ہے یا یہ ریس کرتے تھے تھو آپ کی ہیروین ہے اس کی سمگلنگ وہ کنٹرول ہے تو اب ان کا بھی ایک یہ طریقہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو غوا کر کے ان کا بھی جو ہمارے اس وقت ٹیروریس گروپ جو کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر وہ بھی لوگوں کو غوا کرتے ہیں بجھوں کو غوا کرتے ہیں ان کو استعمال بھی کیا جاتا ہے ٹیروریزن کے اندر ان کو ڈرگ کر کے ان کو یوز کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ٹیروریسٹ ہیں اس کی بہت زیادہ ایویڈنس موجود ہیں ہمیں کھٹا کا ابھی ابھی کا کہ جہاں پہ غوا کیا جاتا ہے تاکہ وہ یہ ایک سورس آف انکم ہے ان گروہوں کا جو میں بات کر رہی تھی کہ ایک تو پہلے لارجر کانٹیکسٹ ہے ریاستہ تو اس کو سمجھے اور پھر اس کے لیے ایک جو ہمیں وہ پلان کرنا ہے جو ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں ماں باپ کی ذمہ داری دیکھیں غربت اس قدر ہے آپ کے پچیس میلین بچے تو ویسی سکولوں سے باہر ہیں تو آپ کا خیال ہے وہ بچے کہاں ہیں وہ بچے آپ کے سڑکوں پہ ہیں وہ بچے آپ کے بس سٹاپوں پہ ہیں وہ بچے رات کو آپ کو میں اسلام آباد میں آپ نکلے رات کو بارہ بجے ایک بجے آپ چھوٹے چھوٹے بچے آپ جو نظر بھی نہیں آتے آپ کو گاڑی میں بیٹھے وہ بچہ نظر نہیں آئے گا جو رات کو دو بجے ایک بجے آپ کی گاڑی کا دروازہ نہ ہو کس کی ذمہ داری ہے اب میں تب ماں باپ کی تو ہے ہی ہے وہ تو آپ دیکھیں ماں باپ جو ہے بچے جس طرح سے ہمارے ہاں جو بچے ایک سیکیورٹی فیلیر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے سٹیٹ کا جی جی میں سمجھ دوں کہ یہ اتنے بڑے گھمبیر سٹرکچرل ایشیوز ہیں یہ الٹی میٹلی ہم جو کر سکتے ہیں کہ اسی ریاست کو اکاؤنٹیبل کریں اسی پولیس کو اکاؤنٹیبل کریں انہی لوگوں کو یہ جو ہمارے ریپریزنٹیٹی میں جو کہتے ہیں یہ کیا نام تھے ان کا جو لاوئرز یہ جو لاو مینسٹر ہمارے پنجاب کے سناولہ صاحب جب بچوں کا قصور کا معاملہ آتا ہے تو وہ آ کے کہتے ہیں یہ تو لوگوں کا پرسنل زمین کا معاملہ ہے اور جی ایسے واقعات اس میں کیا بڑی بات ہے یہ تو ہوتے رہتے ہیں جب تک یہ نیشنل لیول پہ پروینشنل لیول پہ ہمارا ان کا مینسٹ نہیں بدلے گا ایک کوئی جو ہم نے بات کی اپوزیشن کے دھرنے سے چونکہ آپ کی حکومت کو خطرہ ہے اس لئے آپ پولیس کی نفریہ لگا دیں گے اور ڈیموکرسی آپ کو خطرے میں لگتی ہے یہ بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس سے ڈیموکرسی کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ حکومت سمجھتی ہے ممتاز صاحب دوسرے صوبوں کا بتاتے ہوئے وہاں پر وہ جو ریشو ہے حل کی طرف اچھا دیکھیں سب سے پہلے جی اس سے اولارال واقعے کوئی ذرا میں پیچھے اس سے چھو ذرا ٹیچ دوں گا جی 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 میں نے بات کی قصور انسیڈنٹ کی نا ایک واقعہ تھا ٹیسٹ کیس تھا ہم اس میں تقریباً فیل ہو گئے دیکھیں یہ ابڈکشن کی لاہور کی کیس ہے یہ بھی ایک ٹیسٹ کیس ہم لے سکتے ہیں اس وقت دیکھیں سب سے زیادہ جو ایشو ہو رہا ہے لاہور کے اندر ہو رہا ہے دیکھیں اب جیسے آپ نے بات کی پشاور میں سیم کیس ہمارے سامنے آگئی اب یہ جو اگر جو اس وقت لاہور میں ہو رہا ہے ان کیس خدا نہ خواستہ اگر یہی جو پروینشل کیپٹلز ہیں جو بڑی جو ہماری بگ سیٹیز ہیں یہ ٹرنڈ وہاں اگر تبدیل ہو رہا ہے تو وہاں ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے کیا ضروری ہے کہ یہ واقعات صرف لاہور سیٹی کے اندر ہوں دیکھیں اس پہ ایک نیشنل میکنیزم کے تحت اڑنا ہے ہم نے کبھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ ایک پروینشل یا پنجاب کا ایشو ہے دیکھیں یہ نیشنل ایک بچہ جو قوم کا بچہ ہے وہ چاہے گلگت بلتستان میں رہے کراچی میں رہے یا لاہور میں رہے وہ ایک بچہ ہے اس نے آگے جا کے اس ملوک کا باگ دور سنبھالنا ہے باگ دور سنبھالنا ہے تو اس کے لئے دیکھیں جب تک ہم ایک ٹیسٹ کیس بنا کے آگے نہیں جائیں گے اس طرح کی واقعات ہوتے رہیں گے جیسے ایک جو سپوکس پرسن تھی انہوں نے کہا بچے گھر سے بھاگ جاتے ہیں دیکھیں اس میں کچھ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھیں ساری چیزیں ہم ایک دو اداروں پر بلیم نہیں کر سکتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو بحیثیت مدب ہم ایک قوم کے ایک نیشن کے جس کے اندر ہم سویل سوسائیٹی ہیں یا پیرنس ہیں سمجھنے کی ضرورت ہے اگر ہم بچے ہمارے واقعی اگر باگ رہے ہیں اس میں ہمارا ایویرنس لیول کیا ہے ایویرنس لیول کو ہم کیسے بڑھائے کیا کرے آمرانہ رویہ کو کیسے ہم کرے ایک فرینڈلی جو ماحول ہے ہم اس کو کیریئٹ کیسے کریں بلکل اور اس کی روک تھام کیونکہ اس کو قومی ایشو کنسیڈر کرنا چاہیے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ایک بہت بڑا سانیہ ہے اگر بچوں کے ساتھ اس قسم کے وارداتیں ہو رہی ہیں ان کو ابیوز کیا جا رہا ہے ٹورچر کیا جا رہا ہے کھڑناپ کیا جا رہا ہے اور سٹیٹ ہر چیز کے سرفس کرنے کے بعد ہی کیوں حرکت میں آتی ہے کیوں نہیں پہلے سے وہ اقدامات لیے جاتے پروگرام کی ٹیم اور علینا شکری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ